نمشکر دوستو میرے نام ہے درپن اور آپ دیکھ رہے ہیں ابن ٹونڈی فونڈ زو سو جس میں مرچری ہاؤس موجود ہے کلپنا چاولا کے اور ایک اور سڑک حادثہ جس میں بیس سال کے لڑکے نے اپنی جان گوا دی اور آپ کو بتا دیں وہاں پریوار جو ہے ان کا پہنچا ہوا ہے اور آپ کو بتا دیں سب سے پہلے سو لڑکے کی تصویر دکھانا چاہیں گے جو کی کالج کے اندر پڑتا ہے آپ کو بتا دیں نام شبم ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں تصویر اس کی اور نام شبم ہے اور گھیڑ گاؤں کے پاس ایک حادثہ ہوتا ہے جس کے اندر اس کی موت ہو جاتی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ بلیرو پک اپ جو ہے وہ تیز رفتار پیچھے سے آ رہا تھا کیونکہ یہ سڑک پر پیدل چل رہا تھا اور پہلے یہ بائیک پر تھا اپنے ہی کسی پریوار کے ساتھی کے ساتھ اور بائیک جب پینچر ہو جاتی ہے تو وہ آگے چلا جاتا ہے پیدل اور یہ پیچھے رہ جاتا ہے جس کے بعد جو ہے یہ پورا حادثہ ہوتا ہے تو بات کرنی کوش کرتے ہیں ان کے پریوار کے سدستیں آپ پیدل کیا نام ہے آپ کا جی سندی پہ کیا لگتے ہو آپ شوبم کے جی میں اس کو چچے ہوں جی تو کیسے حادثہ ہوا کب ہوا تھا یہ یہ سام کو سات بجے ہو آجی سات بجے ہو تھا ہاں جی ہم بھی باہر تھے جی ہم نے بھئی گورو آ کر پتا لگا جی ہاں جی گھر پہ فیملی آڈا پہ سات بجے کے بعد ہی فون آیا جی تو کیسے حادثہ ہوا کئیسے تھا پورا یہ یہ حادثہ جو پیدل تھا جی جیسے پیچھے سے گارڈی آئی تو گاڈی آئے نے ٹھکا میں بلے روپی کا بالا تھا پاڑا تیز رفتار میں تھا وہ سنٹر میں اپنی طرف ہی چل رہا تھا یہ ہاں وہ اپنی سنٹر میں تھا جیسے رہ گیا وہ کافی سنٹر میں سنٹر لے گاڑی آڑے نے اس کو سنترسی اٹھائے دیا کس کی مدد گھر جا رہا تھا یا کئی کام پر کہا کس طرح جا رہا تھا شامنا وہ کام پہ نہیں جا ہوا تھا وہ اپنے بائی کے ساتھ اس دن بائی بھی بولیا تو میرے ساتھ چلا جا تو وہ اس کے ساتھ چلے گیا شامنا پھر آندے وقتوں گیڑ کی طرف کو سمال لین جا ہوا تو بائی بھی ماں پہ پینچر ہو گیا پینچر ہو گیا پینچر ہو گیا لے وہ تو بائی آگے نکل گیا وہ پیچھے رہ گیا پیچھے سے گاڑی آئی گاڑی آڑے نے اپنا تو جو گاڑی والا ہے وہ موقع پہ پکڑا گیا وہ آگے پکڑ تو لیا تھا مگر وہ فرار ہو گیا ماں سے بھاگ گیا تھا گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گیا ہاں جی بھاگ گیا تھا جی وہ ماں سے بھاگ گیا تھا ہاں جی تو ابھی فیلحال جو ہے کیا کار ہوئی چل رہی پولیس کی طرف سے اس بارے میں جی وہ تو بائی نے پت ہوگا جی دیکھوں میں نے پتا ہے اس دن اس کے بارے میں ایف ایر کروا دیا بھائی بیٹھے ہیں تو یہاں پر جو ہے آپ کو بتا دی ان کے جو آپ بھائی ہیں میں انکل ان کا اچھا آپ انکل ہے کیا نام آپ کا میرا میرے شرینڈل ہے جی تو پورا حادثہ انہوں نے بتایا کیوں پیدل جا رہے تھے تو ابھی کیا کچھ کار میں بتا دیتا ہوں یہ دو بچے ہیں ہمارے دو چھوٹا بچہ تھا ہمارا یہ دو تاریخ آئے گی پرسو اس کا پورا بیس سال کونہ اس کو یہاں بچے میں پڑھتا تھا بچہ یہ کیا ہوا تھا اس کا جو بڑا بھائی ہے سٹیل سیٹنگ کا کام کرتا ہے بھڑے بھائی بھولیا آج تو فری ہے تو میرے ساتھ چل کام پر جلدی آجیں گے کام نے میڑ گئے تو یہ کرنال کام کے لیے آگئی دونوں کرنال کام سے جانے کے طرف یہ بڑے گھاں سے جب گیڑ کی طرف گئے گیڑ کوئی کام تھا کچھ اپنا لینا دینا ہوگا کسی سے چیز تو یہ انکر گیڑ گاہوں کے پاس جاتے ہی پہنچر ہو گیا تو میرے پیچھے 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 7 یہ پ journée یہ یہ گھڑی کے سڑک پہ سائیڈ میں چل رہا تھا بلارو پیک اپ جس کا نمبر اے چار پنتالیسی سوڑا اکاتر اس نے پیچھے سے مطلب بری طرح اس کو ٹکر ماری ٹکر لگتے ہی ہے نیچے زمین پہ گر گیا سڑک پہ گر گیا اس سے اس کے سیر میں چوٹ آئی سیر گھڑی ٹوٹ گئی تو ہم اس کو پراتھمی کبچار کے لیے ہمارے ایک چھوٹا بھائی اس کا جو بھائی تالڈ کامن جو بڑا بھائی اس کا پراتھمی کبچار کے لیے کلپنا چاولہ میں لے کے آئی پرائیوٹ گھڑی ارینج کری اس ٹیم بچہ پریشان ہو گیا تو ہمارے دو بچے بھائی یہ اس کو لے کے یہاں پراتھمی کبچار کے لیے تو ڈوکٹر نے اس کا پراتھمی کبچار کر کے یہ منا کر دیا بھی آپ کہیں اور لے کے چل جاؤ ریفر کردیا چندگڑ کے لیے اور اتتا کے لیے تو ہم یہاں اربیندو شپیٹل ہیں وہاں پھر ہم نے اس کو بچے کو ایڈمیٹ کرایا بچوں کو ایڈمیٹ کرانے کے بعد یہ تقریباً ساتھ سوہ ساتھ کی بات تھی پرسو کی بات ہے 39 تارک کیا بات ہے رات کو تو یہ کل تین سوہ تین لگ بگ یہ اپنا اس دنیا کو چھوڑ کے چل گیا ہم سب کو چھوڑ کے چل گیا اس سمیں موت نہیں ہوئی تھی کل ایڈمیٹ ہونے کے بعد آپریشن ہوا اس کا آپریشن کرنے کے بعد کل اس کا دین دو پیر کے سمیں تین سوہ تین بجے اس کی موت ہو گئی اب پھر کل لیٹ ہو گئے تھے سمیں ہو گئے تھا ڈوکشاہ بولے بھی میں پانچ بجے کے بعد نہیں کر پاؤں گا تو اب صبح کا ٹائم جیتا پولیس کوپریٹ کر رہی ہے اور جو گھڑی چالک تھا وہ موکے سے فرار ہو گیا تھا موکے سے فرار ہونے کے بعد گاڑی پولیس نے اپنے کبجے میں لے رکھیا فائر ہو گیا ہمارے پاس مقدمہ درج ہوگا پولیس نے مقدمہ درج کیا ہمارے صاحب انسپیکٹر صاحب آئیے سر سمیت جی ہیں انہوں نے ہمارا بہت کوپریٹی وادی میں بہت اچھے انسان ہے مطلب بہت بڑی ایسپورٹ کرے اور بڑی اپنا یہ دارے بگر تو یہ بتائیں گے کسی سے انہوں نے مقدمہ درج کیا بہت اچھا مطلب ان کا رسپنس ان کی طرف سے ہمارے میں کوئی کام میں ڈیلے نہیں ہے سمیت کمار جی ہمارے ساتھ میں سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے اس ماملے کے اندر کیا یہ ابھی دو دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوگا تھا گیڑ کے پاس ہے وہ ایک بلیرو پیدل جا رہا تھا لڑکا اس کو ٹکر مار دی تھی اس کے بعد یہ علاج کے لیے کلب نہ چاہو لے میں گئے پھر اس کے بعد ارویندہ اسپٹل میں گئی تو انس کی کل ڈیتھ ہوگی تھی تو اس کے بعد ہم نے اس کے موارشن کے بیان لکھے اپنے مقدمہ دج کرا دیا دو سوڑنا سی تین سو چہارے گاڑی چال کے خلاف گاڑی کب جمع ہے گاڑی کب جمع ہے اور آج پوشٹ بانٹم کرا کے پریواروالوڑ کو دے دیا گاڑی میں ایک ویکتی تھا یا دو تھے جنہوں نے ٹکر مارے ابھی دک تو ایک ہی کنفرم ہو رہا ہے جو درائیگر تھا وہ فرار ہے اور گاڑی کب جمع ہے تو یہاں پر جو ہے فیلحال اس طریقے سے بات ہوئی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک اور سڑک حادثے میں ایک 20 سال کے یوک نے اپنی جان گوا دی ہے جیسے کہ ہم آپ کو تصویر دکھائی تھی بی ایک اندر پڑھنے والا شبھم جو کی جا رہا تھا اپنے ہی پریوار کے سدسے کے ساتھ اور پھر راستے میں ان کی بائیک پینچر ہو جاتی ہے اور جس طریقے سے ان کی موت ہوتی ہے اگلے دن اس نے دم توڑا تھا اسی ہسپتال میں جہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور فیلحال آپ لوگوں سے یہی اپیل کریں گے اپنی رفتار پر قابی رکھیں لگاتار لوگوں کی جان جاتی ہے حالانکہ جان کب جائے گی اس کے بارے میں کہنا مشکل ہے لیکن ہماری گلتی کی وجہ سے اگر کسی کی جان جاتی ہے یا کسی کی وجہ سے ہماری جان جاتی ہے تو ایسے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پریوار کا صدد سے جب چلا جاتا ہے تو اس پریوار کی کیا حالت ہوتی ہے تو آپ سے اپیل ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریں پھر سے روڑیں گے 24 کے پر تک کے لی جائیں اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک